بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تحریک انصاف نے وزیر علیہ سندھ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی ہے فردوست شمیم نکوی نے پیپلز پارٹی کے ناراض ارکان ایمکو ایم جے ڈی اے سمیت دیگر رہنماوں سے رابطے شروع کر دیئے ہیں وفاق کی طرح سندھ میں بھی ایمکو ایم کے ووٹ اہمیت کے حامل ہو گئے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی میں وزیر علیہ مراد علی شاہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں انہوں نے سندھ میں رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ایمکو ایم کے رہنماوں سے ملاقات کر کے ساتھ دینے کی درخواست کی ہے تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ ان کے پیپلز پارٹی کے بیس سے زائد اراکین سے رابطے ہیں جو وقت آنے پر ظاہر کریں گے ہمارے پاس نمبر پورے ہیں ہم اپنے پتے وقت آنے پر شو کریں گے پیپلز پارٹی نے گزشتہ دس سال میں سندھ کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ذرائع نے بتایا کہ تحریک انصاف نے سندھ میں اپنا ہومورک پورا کر لیا ہے ذرائع نے بتایا کہ سندھ میں دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 99 ہے تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 30 ہے ایمکو ایم کے اراکین اسمبلی کی تعداد 21 ہے جی ڈی اے کے پاس 14 اراکین اسمبلی ہیں جبکہ تحریک لبائک کے پاس 3 اور ایم ایم اے کے پاس 1 میمبر اسمبلی ہے تحریک انصاف کے ایک رکن اسمبلی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے 20 اراکین کی حمایت حاصل ہے اس طرح مجموعی طور پر 89 ارکان بنتے ہیں جس کے بعد پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 70 رہ جاتی ہے تمام تر صورتحال میں ایمکو ایم کی اہمیت ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے 21 اراکین اسمبلی ایمکو ایم کے پاس ہیں ذرائع ایمکو ایم کا کہنا ہے کہ ایمکو ایم سے تحریک انصاف نے مستقبل میں ساتھ چلنے کی درخواست کی تھی لیکن ایمکو ایم کے رہنماؤں نے تحریک انصاف کے فردوس شمیم نکوی سے کہا ہے کہ ہم سندھ اور شہری علاقوں کا مفاد سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ اسمبلی میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی